نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کی بیٹی ڈاکٹر عربیہ کے بے نظیر بٹو اسپتال راولپنڈی کے دوسرے شعبے میں تبادلے کے حوالے سے مبینہ آڈیو سوشل میڈیا پر لیگ ہو چکی ہے آڈیو میں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت تبادلے کے لیے ایم ایس ڈاکٹر تارک نیازی پر دباؤ ڈال رہی ہیں سوشل میڈیا پر آنے والی ٹیلیفان گفتگو میں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت ایم ایس بینظیر بٹو اسپتال راولپنڈی ڈاکٹر تارک نیازی کو ٹیلیفان کر کے لیگی رہنما حنیف عباسی کی بیٹی ڈاکٹر عربیہ کو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ سے واپس اسکین ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کرنے کی ہدایت دیتے ہیں گفتگو میں ڈاکٹر تارک یہ بھی موقف اختیار کر رہی ہیں کہ چاہے ان کا تبادلہ کر دیا جائے وہ ڈاکٹر عربیہ کا ٹرانسفر نہیں کریں گے ڈاکٹر عربیہ کا ٹرانسفر نہیں کریں گے ایم ایس کے موقف پر راجہ بشارت غصے میں آگئے اور انہوں نے دھمکی بھی دی کہ اگلے دن ایم ایس اس اسپتال میں نہیں ہوں گے بلکل ٹھیک ہے اس کو سکین میں بھیج دیں سر میں سکین میں اس کو اس لیے نہیں بھیج سکتا تھا کہ پہلی طبعہ یہ ہے کہ کوئی پلٹیکل وکٹرمائزیشن آپ سارے لوگ بحث میں کریں میرے سر کیوں نہیں بھیج سکتے آپ اس کو سکین میں جی میں نہیں سر بھیج سکوں گا ایم ساری اس لیے کہ باقی بچیوں کا کیا قصور ہے وہ کال ساری کہیں گے کہ ہم اس سکین میں بھیج دیں برکل آپ بھی یہاں اس اسپتال میں نہیں ہوں گے سر میں جب آپ سے ریکویس کر رہا ہوں جی میں آپ ریکویس کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کیوں نہیں کر سکتے باقی بچیوں کو کیوں نہ بھیجوں وہ بچی ہیں باقی بچی ہیں یہ کوئی طریقہ ہے مطلب آپ ایک اسپتال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بنا آپ کو کہہ رہا ہے ایک بچی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے گیا آپ کو اگلی فیملی میں لے جائیں کہیں پہ لے جائیں لیکن اس کے ضرورت نہیں ہے جو میں نے دیکھنا ہے سر یہ میں نہیں دیجوں گا کچھ اور کوئی بھیج دے گا میں نہیں بھیجوں گا بشک میں چلے جو اس سے کوئی فرق نہیں پہتا جو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹیلی فون ایک گفتگو ناظرین آپ نے سنی ہے نونڈی کرانمائیانی وباسی ایزن کی بیٹی ڈاکٹر عریف آکھ بینسی ریپوٹ آسپتال آرپنٹری کے دوسرے شعبے میں تبادلے کے حوالے سے مبچنہ طور پر آڈیو سوشل میڈیا پر لیگ ہو چکی ہے آڈیو میں وزیر قانون پنجاب راجب بشارت تبادلے کے لیے ایم ایس ڈاکٹر تارک نیازی پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور یہ صاف سنا بھی جا سکتا ہے ان کی ٹون سے بھی اس پر بات کرتے ہیں سردار صداقت سے سردار صداقت بتائے گا یہ آڈیو تو لیگ ہو چکی معاملہ بھی اب سامنے آ رہا ہے صورتحال کیا ہے کس جانب بڑھ رہی ہے جی بالکل سوائی وزیر قانون راجب بشارت اور ایم ایس پر نظیر بکو سفر کی گفتگو بھی سامنے آگئی ہے حنیف عباسی کی بیٹی ڈاکٹر اوگیرہ نے صداقت سے استیفہ دے دیا ہے ان کا کہنا یہ استیفہ کا جو مطر ہے ان کا کہنا ہے کہ مجھے حنیف عباسی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ نشانہ بنائے جا رہا ہے اور مجھے جب بہت آنے جا رہا تھا کہ میں خود ہی نکلی شوردوں اس سے پہلی بھی مجھے جب سے یہ ایم ایس آئیر مجھے تنگ کر رہا تھا ڈاکٹر اوگیرہ نے اپنا استیفہ سیکٹری ہیلتھ کو باقیادت و اپر امسان کر دیا ہے ایم ایس پر نظیر بکو سپنالی معاملے کا رفت تفدیر کرنے کے لیے آج گو لیگ کی ہے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آج گو جنہاں اسی لیے انہوں نے کی تھی کہ یہ جب موقع آئے تو لیگ کر دیجئے جس کی وجہ سے انہوں نے لیگ کیا اور زید بھی بتایا جا رہا ہے یہ بلکہ مطلب ہے اس کا کہ ڈاکٹر نیازی اور حنیف عباسی کا کافے عرصے سے آپس میں تو تراغتی اور ناراضگی چل رہی تھی ایم ایس طارق نیازی نے چال سنبھالتے ہی مجھے میرے والد حنیف عباسی کی وجہ سے انتقامی کروائی کا نشانہ بنایا تارک نیازی کے پیٹی آئی کے مقامی سے حضورت سیاستدانوں سے تعلق ہے جس کی وجہ سے مجھے نشانہ بنایا گیا یہ ڈاکٹر عبیرہ نے جو ارتفع دیا اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے شکریہ ڈاکٹر صدق 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 افرم اہم آگاہ کرتے ہیں داکٹر عیبا کے معاملے پر تمام صورتحاء ناظرین ایک بار پھر سنئے یہ ٹیلی فون ایک گفتگو اپنے بچوں کی طرح آئیت سر میں سکن میں اس کو اس لیے نہیں بھیج سکتا تھا کہ پہلی تو بھائی یہ ہے کہ کوئی پلٹیکل وکٹرمائزیشن آپ سارے لوگ بحث میں کرے نا میرے سر کیوں نہیں بھیج سکتے آپ اس کو سکن میں جی میں نہیں سر بھیج سکوں گا ایم ساری اس لیے کہ میں باقی بچیوں کا کیا قصور ہے وہ کل ساری کہیں گے ہمیں سکن میں بھیج پھرکال آپ بھی یہاں اس ہسپٹل میں نہیں ہوں گے سر میں جب آپ سے ریQUEST کر رہا ہوں آپ کیوں نہیں کر سکتے مجھے یہ بتائیں کیوں نہیں کر سکتے سر میں بھیل باقی بچیوں کے کیوں نہ بھیجوں باقی بچی ہیں یہ کوئی طریقہ ہے آپ ایک ہسپٹل میں باٹھے ہو ہیں ایک بنا آپ کو کہہ رہا ہے ایک بچی کو ایک جگہ سے دوسری جانس کرنے میں نے ریکوست کیا کہ وہ ہرلی فیملی میں لے جائیں کہیں پہ لے جائے لیکن اس کے ضرور اپنی ہے جو میں نے دیکھنا ہے سر یہ میں نہیں دیجوں گا اور کچھ اور کوئی بھیج دے گا میں نہیں بھیجوں گا بشک میں چلا جاؤں سے کوئی فرق نہیں بھیجوں گا بی ریڈی فر یور کوئی مسئلہ نہیں ہے تا پوست ویلکم پوست ویلکم کوئی مسئلہ نہیں ہے